اسلام علیکم گائز میرا نام ہے بلال اور آج کی میری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے فیزیکل کونٹیٹیز تو اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا اور بیل آئکن کو بھی فیزیکل کونٹیٹیز ایسی کونٹیٹیز ہوتی ہیں جن کو آپ میر بھی کر سکتے ہو اور ان کو نمبرز یونرس میں بھی لکھ سکتے ہو اس کی مثال میں اس طرح دے سکتا ہوں کہ آپ ایک دکاندار کے پاس جاتے ہو چینی لینا تو آپ اس کو کہتے ہیں کوئی مجھے ایک کلو گرام چینی دے دوں ٹھیک ہے تو وہ آپ کو اپنے جو وی بیننس میں تول کے دیتا ہے تو اس طرح وہ آپ کو ایک کلو چینی کونٹیز میر کرتا ہے تولتا ہے تو اس کو آپ یونرس اور نمبرز میں بھی کنویرس کر دیتے ہو نمبر کیا ہے ایک کلو دو کلو تین کلو اور یونرس کیا ہے وہ کیجی ہو گیا جیسے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد کئی اور اگزامپلز ہیں ان کی وہ یہ لکھوں گیا ہے تو فیزیکل کونٹیز کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک ہے فیزیکل کونٹیٹی اور دوسری ہے ڈرائیو کونٹیٹی پہلے میں بات کہتا ہوں بیس کونٹیٹیز کی بیس کونٹیٹیز are the minimum number of those فیزیکل کونٹیٹیز in terms of which other فیزیکل کونٹیٹیز can be defined تو ایسی فیزیکل کونٹیٹیز کو ہم بیس کونٹیٹیز کہتے ہیں کہ جن کی ٹرمز میں ہم دوسری فیزیکل کونٹیٹیز کو define کرتے ہیں یعنی کہ یہ بیس ہوتی ہے کسی بھی کونٹیٹی کی اور اس سے ہم جو دوسری فیزیکل کونٹیٹیز ہیں ان کو ڈرائیو کرتے ہیں تو بیسک جو ہیں وہ length mass اور time ہیں ان سے ہم آگے بناتے ہیں temperature بھی بیسک میں آ جاتا ہے تو وہ آگے میں بتاتا ہوں کہ بیسک میں کیا کہ چیزیں ہیں اس کے بعد آتا ہے ڈرائیوڈ کونٹیٹیز تو ڈرائیوڈ کونٹیٹیز ہی ایسی کونٹیٹیز ہوتی ہیں جن کو جو کسی دوسری فیزیکل کونٹیٹیز پر بیسک کرتی ہیں فار اگزمپل velocity acceleration اور time ہے اب اس کو میں سمجھانے کے لیے آپ کو کہتا ہوں کہ جو velocity ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ displacement over time کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو displacement کیا ہے یعنی کہ فاصلہ ہی ہے نا ایک جگہ سے دوسرے جس کو ہم length کہہ سکتے ہیں اور جو time ہے وہ high time تو ٹھیک ہے یہ length by time ہے اور آپ کو ابھی میں نے بتایا جو length اور time کیا تھا وہ base quantities ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو velocity ہے وہ drive کی ہو گیا اس کی base جو تھی وہ base quantities پر دوائنڈ کیا لیا تو اب آپ کو سمجھا گی ہوگی کہ base quantities کیا ہے اور drive quantities base جو ہیں وہ یعنی کہ basics ہیں اور ان سے ہم دوسری quantities کو drive کرتے ہیں base quantities کو میں یہ کرنے کے دو سٹیپس ہوتے ہیں کوتا ہے choice of standard دوسرا تاکہ کوئی بھی procedures establish کرنا اس کے لیے تو اس کی مسائلہ اس طرح ہے کہ آپ ایک point a ہے اور ایک point b ہے تو آپ نے اس کے درمیان کا distance find route کرنا ہوئے اس کے درمیان کتنی لینتا ہے تو آپ meter rod کو لیتے ہو اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ ہنسے ہوتے ہیں لائنیں ہوتی ہیں جو کہ ہم نے divide کیونے اور scale کو develop کیا ہوتا ہے تو scale جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے scale کو ایک standard بنا لیا اور اگر ہم نے measure کرنا ہے تو اس کو measure کرنے کا کیا طریقہ ہوگا کوئی بھی procedure کیا ہوگا اس چیز کو میں کہ آپ کو جو scale ہے اس کا ایک جو end ہے وہ a پہ رکھنا ہوگا اور آپ یہاں تک آ کے دیکھ لوگے کہ یہ کتنے centimeter میں show ہوگا یہ اس کا procedure ہے international system of units تو 1960 میں ایک international conference ہوئی اور ادھر ایک committee نے اس چیز پہ agree کر لیا کہ جو physical quantities ہیں ان کو describe کرنے کے لیے انہوں نے definitions اور standard کو set کیا جیسے کہ ایک کہیں بھی آپ کسی چیز کا وزن کرنا چاہتے تو اس کو kg میں آپ نے یعنی کہ express کرنا ہے اور وہاں پہ جو اس system کو کہ آپ نے کونسے unit assign کرنا ہے کونسی quantity کو تو اس system کو system international کا نام دیا گیا تو system international تھا وہ built up ہوا تین قسم کے units پہ ایک تھا base units, supplemented units اور drive units base units میں آ جاتے تھے جو کہ base quantities ہیں ان کے لیے units کو define کیا جیسے کہ length کے لیے انہوں نے substance کے لیے مول کہا دیا supplementary units دو تھے ایک تھا plane angle ایک تھا solid angle تو plane angle کا جو unit تھا وہ تھا radian اور جو state radian تھا وہ solid angle کا unit تھا radian ہوتا ہے 2D کے لیے ٹھیک ہے تو radian is the plane angle between the two radia of a circle تو ایک circle میں مان لیتا ہوں جو کہ 2D میں ہے اور یہ اس کا center ہے ٹھیک ہے وہ میں کہہ دیتا ہوں تو یہاں سے لے کے یہاں تک کا جو فاصلہ ہوتا ہے یہاں سے لے کے circle کے center سے لے کے اس کے circumference تک جو فاصلہ ہے تو اس کو ہم radius کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے radian is the plane angle plane angle 2D یعنی کہ between two radia of a circle ایک radius یہ مان لے تو ایک radius میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں سے بھی radius یہاں سے لے کے جو بھی circumference کا فاصلہ ہے وہ radian radius ہی ہوتا ہے تو کہتا ہے دو radiai کے درمیان دو radius کے درمیان circle کا جو فاصل جو دو radius کے درمیان جو angle ہوگا وہ radian ہوگا اگر یہ جو ان دونوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے جس کو میں جن کو arc کہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو arc کی length ہوگی اس کو ایک میں کہتا ہوں تو arc کی length جو ہے وہ اس radius کے برابر ہو تو جو angle ہوگا وہ radian ہوگا اگر arc length جو ہے آپ کی وہ برابر ہو جائے radius کے radius آفتہ circle کے تو جو دو radiai کے درمیان angle ہوگا اس کو ہم radian کہتے ہیں ریڈین جو ہوتا ہے وہ 3D کے لیے ہوتا ہے solid angle یعنی کہ 3D subtended at the center of space سفیر کیا ہے آپ ایک فوٹبال کو consider کر لیں تو اس کو آپ سفیر مان لیں تو جو arcuri radian ہوتا ہے وہ center of circle پر یعنی کہ base کرتا ہے by an area of surface of surface equal to the square of radius of this sphere اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لے گئے یہ جو ہے وہ سفیر کی outer surface ہے اور outer surface پر آپ نے اس surface کو consider کیا ہوا ہے تو اس surface سفیر کے برابر ہے یعنی کہ سفیر کے radius کے square کے برابر ہے تو اگر اس radius کا میں سفیر لوں تو جو answer آتا ہے وہ اس کے surface area کا بھی answer آئے تو جو angle subtended ہوگا at the center of the sphere وہ ہوگا street radian اگر تو radius برابر radius کا جو square ہے وہ outer surface کے area کے برابر ہو جے تو جو آپ کا angle ہوگا surface sphere کے center پہ وہ ہوگا street radian پھر اس کے بعد باری آتی ہے drive یعنی آپ کو میں نے ابھی بتایا drive quantities ہوتی ہیں force work power pressure electric charge وغیرہ تو وہ کہہ رہا ہے تو جیسے force کا unit ہے newton تو newton اس کو میں solve کرتا ہوں کہ یہ کیسے ہے f is equal to m a آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے m کیا ہے mass mass کے لیے kg اور acceleration ہوتا ہے meter per second square تو اس طرح یہ آگیا newton is equal to kg meter per second square اس کے بعد work ہے work unit jol اور jol آپ کو پتا w بڑابر ہوتا ہے f into d اور work unit jol force unit ابھی میں drive گیا kg meter per second square jol is equal to kg meter square per second square ٹھیک ہو گیا اس کے بعد power تو power کا unit ہوتا ہے what جس کو w so vision کتے ہیں تو work کا jol اور time کا second جول کا ابھی میں نے drive کیا kg meter square per second square into multiply by second kg meter square per centi second cube آجائے گا اور یہاں پہ یہ ہی ہے سبھائد pressure ہے pressure آپ پتا ہے کہ force per unit area ہوتا ہے اور force اور force کا newton ہوتا ہے اور area کا meter square رہتا ہے force کا drive یہ تھا kg meter per second square اور meter square اس کا مطلب ہوا kg یہاں سے نیچے آکھے اس کو cancel کرے گا kg per meter second square اس کا مطلب ہے kg meter per meter per second square یہ اوپر چاہا کے minus میں آجائے گی اور last پہ ہوتا ہے فلو آف چارج ہوتا ہے اس کو کیو بائی تی سے لکھتا ہے اس کا مطلب کیو یہاں پہ چارج ہے اور جو ٹائم ہے وہ ٹائم ہی ہے ٹی جو ہے ٹائم ہے تو یہاں پہ میں لکھتا تا q is equal to it تو یہاں پہ چارج کا column کرنٹ کا امپیر اور ٹائم کا سیکنڈ تو اس طرح امپیر سیکنڈ آ جاتا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا تو پلیز اس کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے